ہنفی اہل سنت کے مسئلت کی مطابق ازان وضو اور نماز ادا کرنے کے طریقے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں مقاں اپنا بناتے ہیں نمازی مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی ہورے ہیں لیے ہاتھ میں ہر رنگ کے میوے پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر پھولے نہیں جامے میں سماتے ہیں نمازی ڈرتے ہیں قضا ہونے سے مٹتے ہیں ازان پر جا اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت ہڈ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی ہوران جنا کہتی ہیں اکبر سے کے سرکار لو تم بھی چلو خلد میں جاتے ہیں نمازی خانہ کعبہ بیت اللہ سجدگاہ بنی آدم جسے تقریبا پانچ ہزار سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل زبی اللہ نے اللہ کے حکم سے مکہِ موزمہ کی ویران وادی میں تعمیر کیا ڈسکا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اسی مقدس و متبرک مقام کی طرف رخ کر کے دنیا کے تمام مسلمان پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے چہرے کی سنت ایک ہو ان کی عبادت کا روح ایک ہو ان کے سجدے کا مرکز ایک ہو نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اسی روز قابے کی حدود میں سب سے پہلے اعلانیا باجمات نماز ادا کی گئی اسی متبرک مقام سے شبِ مراج میں شافِ محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے جہاں پروردگارِ عالم کے حکم سے روزانہ پانچ نمازیں فرض ہوں یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے نجات دہندہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفارِ مکہ کو عام معافی کا اعلان کیا اسی جگہ سے حج کے مناسق شروع ہوتے ہیں اور اسی جگہ پر ختم ہوتے ہیں نبوت کے تیرمے سال رسولِ برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہِ موزمہ سے حجرت فرمائی اور مدینہِ منورہ میں قیام فرمایا تقریباً چودہ سو سال پہلے کی بات ہے جب مدینہِ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی مکہِ موزمہ سے حجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان اسی شہر کی نورانی گلیوں میں آباد ہوئے مدینہ کے رہنے والے لوگوں اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجروں نے مل کر مسجدِ نبوی کی تعمیر کی جس کی بنیاد خود سرورِ دو عالم تاجدارِ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے رکھی سیکنوں خداوں کی ماننے والی سرزمین پر ایک اللہ کی عبادت کا خود رحمت اللہ علمین خاتم النبین نے اپنے کندھوں اور سرِ مبارک پر پتھر اور مٹی اٹھا کر تعمیر کی خجور کے پتوں سے چھت اور تنوں سے ستون تیار کیے اللہ کے پیارے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے جو وقت پر آتا وہ باجمات نماز زدہ کر لیتا اور جو بعد میں آتا انہیں جمعات کے ساتھ نماز پڑھنی نصیب نہ ہوتی آخر تجویز کیا گیا کہ پانچوں وقت باقاعدہ نماز کا اعلان کیا جائے چنانچہ دوسری سنِ حجری میں حزان کا آغاز ہوا تاکہ تمام مسلمان ایک مقررہ وقت پر رب العالمین کے حضور پیش ہوں اور جہانوں کے مالک سے اپنے لیے دین اور دنیا کی نعمتیں طلب کریں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے شہدائیوں کو نماز کے لیے پکارا حضانِ بلالی مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور پھر پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے پڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے پڑا ہے اشہد ان لا الہ ان اللہ اشہد ان لا الہ ان اللہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے حیعہ علیہ الصلاة حیعہ علیہ الصلاة نماز کے لئے آؤ حیعہ علیہ الصلاة 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 نین سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وضو وضو اس لیے کہہ جاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں یا یوں سمجھ لیجے جہاں مٹی اور گرد لگ سکتا ہے صاف اور پاک ہو جائیں سورہ مائدہ کی آیت چھے میں پروردگار کا ارشاد ہے اے ایمان والو جب تم نماز کو اپنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو گوہنیوں سمیہ اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیہیں جس وقت آپ وضو شروع کریں تو ہر عزو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ اس طرح پانی سے دھویں کہ پہنچے تک کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے انگلیوں کا درمیانی حصہ دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح ساف کریں ہاتھ دھونے کے بعد کلی اور غرارہ کیجئے ہو سکے تو مشواک ورنہ ٹود برش سے دات ساف کیجئے کم سے کم تین مرتبہ کلی اور غرارہ کرنا لازم ہے اس کے بعد ہاتھ میں چلو بنا کر ناک میں پانی دیجئے اس طرح کہ پانی ناک کے آخری حصے تک چلا جائے حکم ہے کہ حلق اور ناک کو اس وقت تک دھوتے رہیے جب تک کہ وہ بلکل ساف نہ ہو جائیں چہرے کو تین مرتبہ اس طرح دھویں کہ رخصاروں کی دونوں جانب کان کی لو تک کا حصہ اور پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے کا حصہ اچھی طرح دھل جائے آنکھوں کو کھلا رکھئے تاکہ وہ بھی ساف ہو جائیں چہرے کو دھونے کے بعد داہنے بازو کو کونی تک تین مرتبہ دھوئیں عام طور پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اچھی طرح ملنے کے بعد ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کو اس طرح اچھا کریں کہ پانی کونی تک پورے ہاتھ پر بہ جائے اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی تین مرتبہ دھوئیں خیال رکھئے کہ پانی کونیوں کی پشت تک جانا ضروری ہے یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے اس کے بعد سر کان اور گردن کا مساہ کریں مساہ کے معنی ہے گیلا ہاتھ بدن کے کسی حصے پر پھیرنا دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کیجئے پھر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کو ملا کر سامنے کی طرف سے سر پر اس طرح پیچھے کی طرف لے جائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں الگ رہیں اس کے بعد دونوں ہتیلیوں کو سر کے دونوں جانب سے مساہ کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف لائیں بعد میں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر کی صفائی کریں پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا مساہ کریں اور آخر میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت سے گردن کا مساہ کریں مساہ مکمل کرنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں پہلے دائیں پاؤں پر پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو ساف کریں پھر بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کم سے کم تین مرتبہ دھوئیں اس طرح وضو مکمل ہو جاتا ہے اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مساہ کر لیں تیممم اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکیں تو تیممم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے مو پر پھیر لیں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے دونوں کونیوں اور ہاتھ پر پھیر لیں اس طرح تیمم مکمل ہو جاتا ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک وصاف ہو باقاعدہ وضو کر لیا ہو جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک وصاف ہو اور بدن قبلے کی طرف ہو پہلے یہ تیہ کیجئے کہ آپ کس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں یہ فرض ہیں سنت ہیں یا نفل ہیں اسے نیت کہتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ مناسب رکھئے تکبیر دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور ہاتھ کی ہتیلیوں کا روح قبلے کی طرف کیجئے نہایت عدب کے ساتھ اللہ وقت پر کہیے قیام دونوں ہاتھ باندھ لیجئے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کنگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائے ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیاں بائے ہاتھ پر پھیلا دیں نظریں باؤں کی طرف رکھی قومہ رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے اسے قومہ کہتے ہیں پہلا سجدہ سجدہ کیجئے سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس جگہ رکھ جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے پہلے نا زمین پر ٹیک پھر ماتھا ٹیک اس طرح آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھ کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو پیٹ کو دونوں رانوں سے الگ کیجئے اور دونوں ہاتھ پہلو سے جدہ رکھئے جلسہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر دوزانوں بیٹھ جائیے اسے جلسہ کہتے ہیں بیٹھتے وقت دائیں پاؤں کھڑا رکھئے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیے دوسرا سجدہ ہر رکھت میں دو سجدے ہوتے ہیں سجدے میں ضروری ہے کہ پاؤں کھڑے رہیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رکھیں دوسری رکھت دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکھت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ زمین پر نٹے کیے بلکہ دونوں رانوں پر ہاتھوں کا بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں قیام کے بعد رکوع قومہ سجدہ جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اسی طرح بیٹھ جائیے جس طرح جلسے میں بیٹھے تھے اسے قادہ کہتے ہیں نگاہیں گوت کی طرف کر لیجئے اتہیاد درو شریف اور دعا کے بعد سلام پھیڑیے پہلے دائیں طرف آہستہ آہستہ گردن موڑیے پھر بائیں طرف سلام پھیڑتے وقت خیال رکھئے کہ آپ کی نظریں اپنے کاندھوں کی طرف خواتین کی نماز خواتین کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ سر کے بال اور ہاتھ چادر میں ڈھکے ہوں تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ کندھو تک بلند کریں بعد میں قیام کے لیے ہاتھ اس طرح باندھ لیں کہ دائیں ہتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی ہوں دونوں ہاتھ سینے پر رکھے رکو رکو میں خواتین صرف اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور گھٹنوں پر رکھی ہوں سجدہ سجدے میں دونوں پاؤں داہی طرف نکال کر رکھیں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے ملے ہوں اس طرح کہ بازو زمین پر پھیل جائیں قادہ قادہ میں اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں داہینی جانب نکال کر بائیں کولے پر اس طرح بیٹھیں کہ داہینی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہینی پنڈلی بائیں پنڈلی پر رہے اللہ کی عبادت کیلئے مسجد میں باجمات نماز ادا کرنے کا حکم ہے تاکہ نماز میں شریک اللہ کے بندے آخری رسول کے شہدائی ایک کتاب کے ماننے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک قوم کے فرد ہیں ایک دین کے پیروکار ہیں اوقات نماز نماز فجر صبح صادق سے شروع ہو کر آف تاپ کی پہلی گرن جمکنے سے پہلے تک رہتا ہے فجر میں کل چار رکعت ہوتی ہیں دو سنت موقدہ اور دو فرض دو رکعت نماز فرض سنت یا نفل اکیلے ادا کرنے کا طریقہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرض وقت فجر مو کعب شریف کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے سبحان اللہ و بحمد و تبار اسم و تعال جد و لا الہ غی رک تیری پاکی بیان کرتا ہوں ہے اللہ اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ بڑی برکت والا ہے تیرا نام سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خدا کی پناہ مامتا ہوں میں شیطان مردود کی دراندازی اور شرارت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے جو رب رب العالمین رحمت الرحیم مالک يوم الدین تاریف خدا تاریف جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے روز آخرت کا مالک ہے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انام فرمایا جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں خدا یا ایسا ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُنِّ لِكُنِّ هُمَزَ تِلْمَزَ الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْنَدَ كَنَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الحُقَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُقَمَ نَارُ اللَّهِ المُوْقَدَ الَّتِي تَطْطَلْعُ عَلَى الْأَفْئِدَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے افسوس ہے اس شخص کے مال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازیں کرتا ہے روپیہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں وہ ایک دن ضرور مرے گا اور ختمہ میں ڈالا جائے گا اور تمہیں معلوم ہے ختمہ کیا چیز ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں وہ اونچے ستون جیسے شولوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم پاک ہے میرا پروردکار جو بڑا بزرگ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکن حمد اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی اللہ اکبر سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم پاک ہے میرا پروردکار جو سب سے بالاو برتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوسر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ وَلْعَبْتَرْ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے بے شک ہم نے تجھے کوسر عطا کی بس اپنے رب کے لیے نماز عطا کر اور قربانی دے بے شک تیرا دشمن وہی تو بے اولاد رہے گا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 اللہ اکبر الله اکبر ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ ان اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول ہماری سلامیاں ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید خدا یا رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے رحمت فرمائی إبراہیم علیہ السلام اور آل إبراہیم پر یقینا تُو بہترین صفات والا اور پزرگ ہے اور خدایہ برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے برکت نازل فرمائی عبراہیم علیہ السلام اور آلِ عبراہیم پر یقینا تُو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے رب جعلنی مطیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبن دعاء ربنا اغفرنی و لی والدین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد کو اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن ہو حساب السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت السلام علیکم ورحمت اللہ اے خاصے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراہاں اب اس کی مجالس میں نبتی ندیا ہے جس دین جس دین نے غیروں کے تھے دل آکے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہاز آکے گھرا ہے تدبیر سبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کہ مقبولِ خدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افق کی تاریخ وادی سے آفتاب نے اپنا چمکتا ہوا چہرہ نکالا اجالوں نے اپنا دامن پھیلایا جس سے سمین پر نور ہی نور پکھر گیا پرندے آسمان کی وسطوں میں گردش کرنے لگے انسان ہیوان عرض یہ کہ دنیا کی ہر جاندار شہ رزق کی تلاش میں مصروف ہو گئی اسی طرح دوپہر ڈھلنی شروع ہوئی مسجد کے بلند مینار سے اللہ و اکبر کی عظیم صدا بلند ہوئی جس کے بارے میں رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بھی ازان کی آواز سنیں اس پر لازم ہے کہ موزن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دھرائے جو موزن ادا کر رہے ہیں ان کلمات کو دھرانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا زامن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ ان اللہ اشہد ان لا الہ ان اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو جائے فجر کی ازان میں جب محسن الصلاة و خیر منہ نوم ادا کریں تو اس کے جواب میں ہمیں صدقتہ و بررتہ کہنا چاہئے ازان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلت والفطیلہ والدرجت الرفیعہ وابعثه مقاما محمودن اللذی وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاعِمِينَ اے اللہ اس دعوتِ کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور آپ کو مقامِ محمود عطا فرما کہ جس کا وعدہ تُو نے فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما کہ تیرا کوئی وعدہ غلط نہیں ہوتا نمازِ زہر سورج ڈھلنے یعنی زوال کے بعد سے شروع ہو کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے زہر میں کل بارہ رکعت ہوتی ہیں چار سنتِ موقدہ چار فرض دو سنتِ موقدہ اور دو نفل نمازِ سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہِ الحمد کی تلاوت کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی کم سے کم تین آیات تلاوت فرمائیں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت وقت زہر موقع بے شریف کی طرف سبحانک اللہم حمد للہ رب العالمین مغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتیم ولا يحب على طعام المسکین فويل للمصلین الذین هم عام صلاتهم سامون اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ورحیم ہے کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کی تقزیب کرتا ہے بس وہی تو ہے جو يتیم کو دھکے دیتا ہے اور مشکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا بس طف ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلات حقیقی سے غافل ہیں وہ تو محض دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے کہہ دے وہ اللہ یکتاو یگانا ہے اللہ ہمیشگی والا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسروسانی نہیں ہے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا 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 اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليکا ایها النبی السلام عليکا ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلا عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبد ورسوله اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاتات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے کہہ دے میں سب کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیئے کے شر سے جو اس نے خلق کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں پر پھوک ماننے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سراغ سراغ الذین غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے وساوس کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وساوس ڈالتا رہتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم التحیات للہ والصنوات والطیبات السلام عليك أيها النبی السلام عليك أيها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفرنی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز ہے نماز آپ کو اللہ کے احکامات پر چلاتی ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان اور آخرت کا یقین دلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نمازی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر نہ چلنے سے شرم سار ہوتا ہے بار بار گناہ کر کے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے صحت بیماری جنگ و امن کسی بھی وقت نماز نہیں چھوڑی جا سکتی حکم ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کیجئے اگر بیٹھ بھی نہ سکتے ہوں تو لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کریں لیٹ کر ادا کرنے کی صورت میں اپنا موں قبلے کی طرف کر لیں سنتِ موقعہ ادا نہ کرنے والا سخت گناہکار ہے سنتِ غیر موقعہ چھوڑنے والا سواب سے محروم ہو جاتا ہے